اسلام علیکم جی کیا حال ہے سکول کا آج بچوں کا دوسرا دن ہے اور لنچ بنانے کی تیاری چل رہی ہے تو صبح صبح وٹ کے میں نے سوچا ان کو ایک اچھا سا لنچ دے دوں کیا خیالہ آپ لوگوں کا اس بارے میں تو اب لنچ میں کس طریقے سے بنایا جاتا ہے سینوچ کہ آپ نے چار سلائس لینے ہیں اور ان پر حضب توفیق حضب توفیق مطلب یہ جتنا آپ کو چاہیے تو کیچپ لگا دیں ڈال دیں اور پھر لگا دیں تو کیسے لگانا ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اس کو ایسے لگانا ہے اب اس کو اچھے سے اس پر سپریڈ کرنا ہے اور اب کیا کرنا ہے کہ شامی لے کر اس پر ڈال دینا ہے اور اس کو پھیلا دینا ہے سلائس پہ کیونکہ سلائس پہ ہم نے کیچپ لگایا ہے اور شامی کو ہم نے اس پر اچھے سے پھیلا دینا ہے چاروں کونوں پہ اور اب دوسری بریڈ کو جس پہ ہم اوریڈی کیچپ لگا چکے ہیں اس کی اوپر اچھے سے بند کرنا ہے اور یہی طریقہ ہم نے اس سیکنڈ والے کو پی بی کرنا ہے اور جناب اب باری ہے سینڈوچ میکر میں ڈالنے کی اور تو ہم نے ڈال کے اس کو اچھے سے گھسال دیا ہے یعنی کہ اس کو دبا دیا ہے اور اب یہ اچھی سے ہمارے سینڈوچ بن گئے ہیں سینڈوچ میکر میں تو اب اس کو پلٹ دیا ہے اور اب اس کو نکال دنا ہے اور اب اس کو اس کی مطلوبہ جگہ پہ رکھ دیا ہے یعنی کہ لنچ باکس میں تو اس میں رکھنے کے بعد چونکہ کیچپ بھی چاہیے ہو گئے ایکسٹرہ میں تو وہ کیچپ بھی ہم نے ساشے میں لے کے رکھ دیا ہے اور اب اس کا ڈھککن بھی لگا دیا ہے اب ہم روانہ ہو رہے ہیں سکول کے لیے اور چونکہ آدھسہ نہیں رہے ہے کل کی طرح نہیں ہے تو بس راستے میں دھو بھی ہے تو پورا راستہ ہم سن بات لیتے ہیں آئے ہیں میرا مطلب ہے کہ سورج کے ساتھ ساتھ ہم سکول پہنچے اور ساتھ میں حسین نظارت اتھے ہی تھے ہم تو ہر مومنٹ کو بہت زیادہ انجائے کرتے ہیں کیونکہ اسی کا نام لائف ہے اگر آپ بور ہو جائیں تو پھر ایسی لائف کا کوئی مطلب نہیں اب میں اتھ رہی ہوں سبزی کی شاپ پہ کیونکہ مجھے کچھ ویجٹیبلز چاہیے تھے تو اب میں نے کہا بچی کو تو ڈراب کر دی ہے اب کچھ پکانے کے لیے بھی لیا جائے تو اب ہم یہاں آگئے ہیں ایک گروسری شاپ میں یہاں پہ تو سب کچھ ملتا ہے اور سبزیاں بھی ہیں فروٹس بھی ہیں اور گوشت بھی ہوتا ہے چکن بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم اڑلی گئے تھے تو اس وقت تک لیمیٹڈ آیا تھا اور باقی آنے والا تھا اس لئے جو آ چکا تھا اسی سے ہم نے کہا مستفید ہو جائیں مطلب جو لینا ہے وہ ہم نے یہی سے لیا پھر اور پھر کاؤنٹر پہ لے آئے یہاں پہ حساب کتاب ہوا اور پھر گھر آکے ہم نے ناشتہ وغیرہ بنایا اور پھر سبزی بنانے کی تیاری شروع کر دی تو آلو کی بھجیاں بنانے کا ہمارا ارادہ ہے اس کے لئے ہم نے دیماٹر پیاس تو چاپ کر کے رکھے لیے تھے اور اب جو آلو ہیں ان کو ہم کاٹ رہے ہیں چھوٹے کیوبز میں کیونکہ بھجیاں کے لئے یہی سٹائل ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے آلو جو ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں چاپ کر رہا ہم نے پیس آلوہ تھا اور آلو چاپ ہو چکے ہیں اور جناب یہ ہے ٹرمارٹر تو اب ان ساری چیزوں کو ہم نے ون بائی ون ڈالنا ہے کوکنگ میں جو ریسپی ہم بنانے لگے ہیں ہے تو عام سی لیکن یہ ہے کہ میتھرڈ تھوڑا آپ کو دکھانا ہے تو ہم نے آل گرم کرنے رکھا تھا اب اس میں ہم نے زیرہ ڈال دیا اور زیرے کو تب تک فرائی کرنا ہے جب تک یہ وہ ڈارک پراؤن نوجر یہ ہو گیا ہے تو اب اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اس میں بہت کچھ ہونا باقی ہے تو ادرک لیسن کا پیسٹ ہم نے ڈالا ہے اور اس کو بھی فرائی کرنا ہے اتنا جتنا ہمیں چاہیے اور دین اس میں پیاس ڈالنا ہے اور اس کو بھی ہم نے زیادہ براؤن نہیں کرنا جس سوٹے کرنا ہے جب وہ ڈارک براؤن ہونے کے پاس پاس ہو تو ہم نے اس میں ٹرماتر ڈال دینا ہے اور ان کو پھر فرائی کرنا ہے اور جناب ٹرماتر پیاز یک جن ہو چکے تھے ہم نے حضب ضرورت پانی ڈالا اور یہ دیکھیں آلو بھی ہم ڈال چکے ہیں کیا خوبصورت کلر آیا ہے اور مسالے بھی ہم نے ڈالے ہیں وہی مسالے ہیں نمک میرچ وغیرہ ٹھیک ہے سو کرو روپے دے دے یہ اللہ نے قبول کر دی ہے لیکن اس کی تین چھٹے یا تو اللہ بھی مجھے دے دے گا یا اللہ اس کو کچھ وقت کیلئے ہورڈ کر دے گا اور ایک وقت ہوگا کہ دو سال چار سال پانچ سال بات دے گا یا میرے مرنے سے پہلے کسی ٹائم دے بھی دے گا یہ دو صورتیں ہوگی تیسی صورت یہ کہ اللہ اس کو سیف کر لے گا کہ نہیں اس دنیا میں نہیں میں اس کو آخرت میں اس کا ثواب دے گا آپ کو کہ ہاں یہ تو یہ بات کبول ہے نہیں کہتے ہیں قیامت کے دل میں کہتے ہیں جب انسان کے حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو نیکیاں اور گناہ کوئی برابر برابر جا رہے ہوں گے وہ چارہ بڑا پریشان ہوگا نہیں تو پھر پریشان کی ہوگا بات تو سنو نا مطلب جارہ کوئی کہ ابھی گناہ زیادہ ہوئے تو ابھی سواب کم ہوگے برابر برابر جا رہے دعائیں لے کر آنے وہ کہتے ہیں گوڑیوں بھری بھری آئیں گے اور وہ جب کہتے ہیں پلڑ میں رکھیں گے تو اتنی نیکیاں ہوگی اتنی نیکیاں ہوگی کوئی بندہ حیران ہو جائے گا کہ اللہ یہ کون سی نیکیاں یہ کون سی نیکیاں جو میں نے کیاں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کیوں وہ لگا بندہ بندہ خوش ہو رہا ہوں خوش تو ہوگا لگا حیران ہوگا نا وہ اللہ کی طرح سے ہوگا کہ یہ وہ دعائیں ہیں یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو کہ دنیا میں تم نے مانگی تھی اور وہ میں نے تمہارے آخرت کے لئے رکھ لی تھی اور جناب بارکنگ کی اب جگہ نظر نہیں آرہی وہ ابھی در ڈھوننی پڑی گی اور اب میں نیچے اتر گئی ہوں اور پیدل ہی جا رہی ہوں سکول کی طرف اور اب وہاں سے بچی کو پک کرنا ہے لینا ہے اور رش تو مجھے پتہ ہے گیٹ کے پاس بہت سی ہونی ہے تو لیٹس سی مجھے پتہ ہے اور چونکہ ایس او پیس کا خیال بھی رکھنا ہے سکول تو انہوں نے کھول دیئے ہیں تو اس لئے سب نے ماسک وغیرہ بھی لگا رکھی ہیں چاہے وہ سٹوڈنٹس ہیں یا پیرنٹس ہیں کیونکہ ایس او پیس کو بھی فالو کرنا ہے تو جو فالو کرتے ہیں وہ تو بہت اچھے ہیں اور جو نہیں کرتے تو وہ غلط کرتے ہیں خیر ہم سب کو ہی ایس او پیس کا خیال رکھنا ہے کیونکہ جان ہے تو جہان ہے اپنی کیر ہر کوئی خود ہی کرتا ہے اور آپ جی دیکھتے ہیں ہمارا مطلوبہ پرسن کب نکلتا ہے اور جی یہ دیکھئے جی وہ آ رہے ہیں اور اب ہم ان کو لے کے چلے جائیں گے اور جناب اب ہم واپسی کے راستے میں ہیں جی دگاڑی پارک ہوئی ہے وہاں تک جانا ہے اور پھر وہاں سے گاڑی میں سوار ہونا ہے گاڑی آگئی اور اب ہم نے اندر بیٹھنا ہے اب پورے دن کی رویدادی سنا رہی ہے بے میں سبحہیٓ سب سroscop سا آگے اپنی سیٹ کے ساتھ بٹھائیں آہن ہم جی جی سان�� چھوٹوں ایک شکل کی اور نہ رکاڑی کام سے سے سایف کر لوں بڑھائی ہوئی ہم جی ہیں ہمیں ہمیں وہ بار بار گری میرے سا بیٹو پھر میں ان میں دا کے بایر دیا آپ 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 آپ